جنگ خندق کا میدان سجا ہے شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو جلدی نہ کر تیری لڑکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے ہے مشرقین کی طرف سے لڑکارنے والا نوجوان عمر بن عبد وعد تھا اور یہ ہزار جنگ جو ان سے بھاری سمجھا جاتا تھا تاریخ ابن حشام سے ہم حضرت علی المرتضی کی بہادری کا واقعہ بیان کرتے ہیں تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شاہ سوار بہادر آدمی عمر بن عبد وعد نے اپنے گھوڑے کی پوشت سے چھلانگ لگائی وہ اصلے سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور اور تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے کسی صحابی نے اس کی للکار کے جواب نہ دیا سب پر خاموشی تاریخ ہو رہی بھلا عمر بن عبد وعد جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جورت کر سکتا تھا وہ تو اپنے ایک بار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا کوئی نہ بولا ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرائط کر جگہ تھا اور جس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا وہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے عمر بن عبد وعد کی للکار کا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدوت میں حاضر ہوئے ارض کیا یا رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عز راہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمرو ہے آپ بیٹھ گئے لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کوئی مرد میدان جو میرے سامنے آئے کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجوگے کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو حضرت علی کرم اللہ وجود دوبارہ اٹھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے کے لئے نکلتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجرن فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمرو ہے حضرت علی کرم اللہ وجود بیٹھ گئے لیکن عمرو کا استحضاب پڑھتا گیا وہ اکیلا مارکہ کارزار میں اترنے لگا وہ اکیلا مارکہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنی تیز دلوار کو لے کر دن دنانے لگا اور رجزیا شیر پڑھنے لگا جن کا ترجمہ یہ ہے ان سب کو پکار پکار کر میرا گلہ بیٹھ گیا ہے ہے کوئی جو مقابلے میں آئے جب عمرو بن عبد وعد نے دلوں کو حلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی شیر خدا پر بجلی بن کر گرے حضرت علی شیر خدا کا پیمانہ سبت لبریز ہو گیا دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمرو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ توکل علی اللہ کہا خواہ وہ عمرو ہی ہو پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبد وعد کے قریب پہنچے اور یوں فرمایا جلدی نہ کر تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے وہ بے بس نہیں ہے پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے پھر حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں عمرو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دہشر زدہ ہو کر پوچھا اے جوان تو کون ہے حضرت علی نے فرمایا میں علی ہوں ابن طالب ہوں عمرو نے کہا اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں میں تمہارا خون بہانہ پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے عمرو تو نے خدا سے یہ اہد کیا تھا اگر کوئی کریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کرے گا عمرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ہاں میں نے کہا تھا حضرت علی نے فرمایا لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں عمرو نے ہستے ہوئے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت علی کرم اللہ واجہوں نے فرمایا پھر میں تجھے کتال کی دعوت دیتا ہوں عمرو نے کہا اے بھتیجے کیوں لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں عمرو کو اس بات پہ غصہ آ گیا اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں دانت پیسنے لگا اس نے اپنی حیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شولے کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی اور اس قریشی نوجوان پر اپنا غیض و غزب ٹھانے کے لئے آگے بڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا عمرو نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کے ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی اس وار سے حضرت علی کا سر زخمی ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں اس کے کندے پر تلوار ماری جسے عمرو خون میں لط پت ہو کر گر پڑا ہر طرف سے آواز میں بلند ہو گئیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا فتح الا علی یعنی علی رضی اللہ عنہ ہی جوان مرد ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کامیاب ہو کر لوٹے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتاری اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلی کوئی زرہ نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا مجھے حیاء آئی کہ میں اپنے عمزاد یعنی چچہزاد کی زرہ اتار یہ واقعہ سیرت ابن حشام سے لیا گیا ہے